السلام علیکم نائنٹھ کلاس قرآن و سنت کی روشنی میں امانت کی اہمیت اور اقسام بیان کریں تو سب سے پہلے ہم امانت کے معنی دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد قرآن پاک کی آیت کی حوالہ سے دیکھتے ہیں پھر سنت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقوال کی روشنی میں امانت کی اہمیت دیکھتے ہیں اور لاست وی ہم اس کی اقسام دیکھیں گے امانت کے معنی امانت سے مراد ہے کسی بھی شئے اور کام کو اس کے درست قاضوں کے مطابق انجام دینا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں امانت کی اہمیت تو پہلے ہم نے قرآن پاک کی روشنی میں دیکھنا ہے پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سوٹ النساء کی آیت نمبر ففٹی ایٹ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت میں خیانت سے سختی سے منع کیا گیا ہے حکم کیا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کی طرف واپس کر دو ان کے حق داروں کے واپس کر دو کسی نے آپ کے پاس کوئی بھی امانت رخوای ہے یا ایون کہ آپ کو کوئی بات بتائی ہے اور کہا ہے کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے تو اس میں بردیانتی کرنے سے اسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یہ حدیث مبارکہ مسلمت احمد کی حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چالیس لا ایمانہ لیم اللہ امانہ تلاہو اس شخص کا کوئی امان نہیں جو امانت پوری نہیں کرتا یعنی اگر کوئی امانت میں خیانت کرتا ہے تو وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق مومن نہیں ہے امانت کی اقسام امانتوں کی آدائی کا سلسلہ حکمانے وقت سے شروع ہو کر ایک خادم تک آتا ہے یعنی کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا امانت کی کچھ اقسام درجہ زیر ہیں جو بک میں دی ہوئی ہیں ہم نے صرف وہی بیان کرنی ہے نمبر ون حکمران اپنے فرائز ادا کریں رایہ کی جانمال اور عزت کی حفاظت کریں یعنی حکمران کے جو فرائز ہیں جو حکومت کے فرائز ہیں وہ کیا ہے رایہ کی جانمال کی حفاظت عدل قائم کریں اہداء منصف اہل لوگوں کے سپوڈ کریں سی جی سی بات ہے اگر اہداء منصف اہل لوگوں کے پاس ہوگا تو عدل انصاف قائم ہوگا جب عدل انصاف قائم ہوگا تو لوگوں کے جانمال کو تحفظ ملے گا جس سے معاشرے میں امن و سکون پیدا ہوگا نمبر ٹور علماء دین دین حق لوگوں کو پنچانے کی امانت ادا کریں کیونکہ علماء اکرام کا فرض ہے کہ وہ دین کی باتوں کو آگے پنچائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک وانیف کریم میں ارشاد فرمایا ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے بنائی گئی ہے کس لئے تم نیکی کا حکم دیتے ہو وطن ہاؤنا ان المنکر اور برائی سے روکتے ہو یعنی علماء دین حق لوگوں کو پنچانے کی امانت ادا کریں نمبر ٹری مالدار اور اگنیا اپنے اموال سے گربہ و مساکین کی معاملت کا فریضہ ادا کریں اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُمْ مَعْلُومِ لِسَائِلِي وَالْمَحْرُومِ جو امیر لوگ ہیں اگنیا جو ہیں ان کے مالوں میں اموال جو ہے مال کی جمع ہے ان کے مالوں میں گربہ و مساکین کا حق ہے یہ اللہ کے طرف سے فرض ہے لہٰذا وہ اس میں سے ادا کریں نمبر ٹری لوگ دفاتر میں اپنے اوقات کی پابندی کریں اگرچہ ان کو کوئی چیک کر رہا ہے یا کسی تیم ان کا افیسر اپنی سیٹ پہ نہیں ہے تو وہ ذات جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہر ایک کو دیکھ رہی ہے لہٰذا اللہ سے رکھتے ہوئے اپنے اوقات کی پابندی کریں اور کان کو امانتداری سے پورا کریں یہ سب امانت و دیانت کی صورتیں ہیں اسی کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جامعہ ترمزی کی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چون سٹھ امانت کا اعتقاضہ یہ ہے کہ جس کی امانت ہے اس کو ادا کر دی جائے اور جو خیانت کرے اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کی جائے یہ نہیں کہ کسی نے خیانت کی ہے تو آپ اس کی ورد میں خیانت کرے نہیں جو خیانت کرتا ہے اس کے ساتھ بھی امانت داری کا اسلام نے حکم دیا ہے سیرت تیبہ سے امانت کی کوئی ایک مثال بیان کریں اگر ہم سیرت تیبہ کو دیکھتے ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی امانت و دیانت کی ایک عظیم مثال ہے یہاں بک کے مطابق ایک مثال پوچھ گئی ہے تو آج ہم ایک ہی بیان کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت داری کا پر کرتے اسی لئے کافر اور مشرق بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے اس کی ایک واضح مثال یہ ہے حجرت مدینہ کی رات تک اہل مکہ کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عریل مرتضی رضی اللہ تعالی انہوں کے حوالے کی اور مدینہ منورہ کی طرف حجرت مر فرمائی ایک طرف کفاظ نعوب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سالشی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجرت پر مجبور کر رہے ہیں لیکن امانت و دیانت کا یہ حال تھا کہ امانتیں آپ کے پاس ہی رکھواتے تھے ہمارا نیکس ٹوپک ہوگا بری آداز سے اجتناک اور اس میں فرس ٹوپک ہے تقبل پی نمبر 54 اللہ حافظ